ایپی ایس دو جارتیس کے چالیسوے مہا مقابلے میں آیا سندرائز ہیدراباد کی ٹیم کے بلے باجو اور گیند باجو کا تفان رچہ ایتیاس پوائنس ٹیبل میں کیا بڑا اولٹ پیر نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں آج کے ڈبل ہیڈر مقابلوں کے بعد یہاں پر ساندار جیت درچکری سندرائز ہیدراباد اور گجرہ ٹائٹنس نے اور اسی ایتیاسک جیت کے بعد پوائنس ٹیبل میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو اس ویڈراب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار وہ کون سی ٹوپ پورٹ ٹیم ہے جو یہاں پر پلے اوپ میں سامل ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر پلے اوپ سے کون سی ٹیم ہے پوری طرح سے باہر ہو چکی ہے اس کے بارے میں تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈراب میں دیں گے تو دوستو ہے سب جاننے کے لیے بنرائز ویڈو کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تو آئی پیل سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے اور ساتھی ساتھی اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دیں اگر آپ بھی سنرائز ہیتراباد اور گجرا ٹائٹینز کی ٹیم کی اتیاسک جیت کے ساتھ خوش ہیں تو تو دوستو ہم بات کریں یہاں پر سب سے پہلے پوائنس ٹیبل کے پورے حال کے بارے میں اس کے بعد ہم جانیں گے پلے اوپ کے بارے میں بھی آخر کار پلے اوپ میں وہ کونسی ٹیم ہے جو پوری طرح سے پہنچ چکی اور ان ٹیموں کے بعد اب کتنے کتنے مقابلے بچے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے لیکن سب سے پہلے جان لیتے ہیں یہاں پر پوائنس ٹیبل کے آخری پائیدان سے ہی تو یہاں پر آخری پائیدان پر موجود ہے دلی کیپٹلز کی ٹیم جہاں پر دلی کیپٹلز کی ٹیم نے اب تک آٹھ مقابلے کے لئے ہیں دو مقابلے جیتے ہیں چھ مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس چار پوائنٹ اور نیٹ انڈریڈ ہے مائنس چیرو پوائنٹ آٹھ سو اٹھیان میں کے ساتھ یہ ٹیم نمبر دس پر موجود ہے اور اس ٹیم کے پاس اب بچے ہوئے چھ مقابلوں میں سے اگر یہ چھ مقابلے ٹیم جیتی ہے تو پھر یہاں پر پوائنس ٹیبل میں جگہ بنانے کا دعویٰ رکھے گی تو ایپر نمبر نو پر ممبئی انڈنس جہاں پر ممبئی انڈنس کی ٹیم نے سات مقابلے کے لئے ہیں تین مقابلے جیتے ہیں چار مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس چھ پوائنٹ اور نیٹ انڈریڈ ہے مائنس جیرو پوائنٹ چھ سو بیس کے ساتھ یہ ٹیم نمبر نو پر موجود ہے تو ایپر نمبر آٹھ پر ہیدر آباد کی ٹیم موجود ہے جہاں پر ہیدر آباد کی ٹیم نے آٹھ مقابلے کے لئے ہیں تین مقابلے جیتے ہیں پانچ مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس چھے پوائنٹ ہے اور نیٹ ہنڈریڈ ہے مائنس جیرو پوائنٹ پانچ سو ست انتر کے ساتھ یہ ٹیم فلال نمبر آٹھ پر موجود ہے تو وہیں پر نمبر سات کی ہم بات کریں تو نمبر سات پر موجود ہے یہاں پر کولکتہ نائٹ رائیڈیس کی ٹیم جہاں پر کولکتہ نائٹ رائیڈیس کی ٹیم نے نو مقابلے کھیلے ہیں تین مقابلے جیتے ہیں چھ مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس چھ پوائنٹ ہے اور نیٹ ہنڈریڈ ہے مائنس جیرو پوائنٹ ایک سو سیتالیس کے ساتھ یہ ٹیم فلال نمبر سات پر موجود ہے اور اس ٹیم کے پاس اب بچے ہوئے پانچ مقابلوں میں سے اس ٹیم کو پانچویں مقابلے جیتنے ہوں گے تو وہی پر نمبر چھے کی بات کریں تو یہاں پر نمبر چھے پر پنجاب کنگس کی ٹیم موجود ہے جہاں پر پنجاب کنگس کی ٹیم نے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں、 چار مقابلے جیتے ہیں چار مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس آٹھ پوائنٹ اور نیٹ ہنڈریڈ مائنس جیرو پوائنٹ پانسو دس کے ساتھ یہ ٹیم نمبر چھے پر موجود اور اس ٹیم کے پاس بھی اب بچے ہوئے چھے مقابلوں میں سے اس ٹیم کو ہر حال میں چار مقابلے جیتنے ہیں تو ایپر نمبر پانچ پر رویل چیلنجرز بینگلورو کی ٹیم موجود جہاں پر بینگلورو کی ٹیم کو نے اب تک آٹھ مقابلے کے لئے ہیں چار مقابلے جیتے ہیں چار مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس آٹھ پوائنٹ اور نیٹ ہنڈریڈ مائنس جیرو پوائنٹ ایک سو انچالیس کے ساتھ یہ ٹیم نمبر پانچ پر موجود ہے اس ٹیم کے پاس بھی اب چھے مقابلے بچے ہوئے ہیں جس میں سے اس ٹیم کو چار مقابلے جیتنے ہیں تو وہی پر ٹوپ اور ٹیمو کی بات کرے تو نمبر چار پر چین نئی سوپر کنگز ہے چہاں پر چین نئی سوپر کنگز کی ٹیم نے آٹھ مقابلے کے لئے ہیں پانچ مقابلے جیتے ہیں تین مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس دس پوائنٹ اور نیٹ انڈریڈ پلس جیرو پوائنٹ تین سو چھوٹر کے ساتھ یہ ٹیم نمبر چار پر موجود ہے اس ٹیم کے پاس چھے مقابلے بچے ہوئے ہیں جس میں سے اس ٹیم کو ہر حال میں اب تین مقابلے جیتنے ہیں تو وہی پر نمبر تین پر لکھنو سوپر جنس ہے جہاں پر لکھنو سوپر جنس کی ٹیم نے آٹھ مقابلے کے لئے ہیں پانچ مقابلے جیتے ہیں تین مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس دس پوائنٹ ہے اور نیٹ انڈریڈ پلس جیرو پوائنٹ آٹھ سو اکتالیس کے ساتھ یہ ٹیم نمبر تین پر موجود ہے اس ٹیم کے پاس بھی اب چھے مقابلے بچے ہوئے ہیں جس میں سے اس ٹیم کو تین مقابلے جیتنے ہیں تو وہی پر نمبر دو پر راجستان رویلز ہے جہاں پر راجستان رویلز کی ٹیم نے آٹھ مقابلے کھلے ہیں پانچ مقابلے جیتے ہیں تین مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس دس پوائنٹ ہے اور نیٹ انڈریڈ پلس جیرو پوائنٹ نو سو انچالیس کے ساتھ یہ ٹیم نمبر دو پر موجود ہے اس ٹیم کے پاس بھی اب چھے مقابلے بچے ہوئے ہیں جس میں سے اس ٹیم کو تین مقابلے جیتنے ہیں تو ہی پر نمبر ون پر گجرات ٹائٹنس ہے جہاں پر گجرات ٹائٹنس کی ٹیم نے آٹھ مقابلے کلے ہیں چھ مقابلے جیتے ہیں دو مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس سب سے زیادہ یعنی کی بارہ پوائنٹ ہے اور نیٹ ہنڈریڈ پلس جیرو پوائنٹ چھت سو اڑتیس کے ساتھ یہ ٹیم نمبر ون پر موجود ہے اس ٹیم کے پاس بھی اب بچے ہوئے چھ مقابلوں میں سے اگر یہ ٹیم اپنے دو مقابلے جیت جاتی ہیں تو سیدھا پلے اوپ میں اپنی جگہ بنا لے گی تو ہی پر آخری پائیدان یعنی کی دلی اور ہیدر آباد کی ٹیموں کو بھی نیٹ انڈریڈ بہترین کرنے کے ساتھ یہاں پر بچے ہوئے ساندار مقابلوں میں یہ ٹیمیں اور بھی بہترین پرپومنس کرتی ہیں تو ان مقابلوں کو جیت کر پلے اوپ نے اپنی جگہ بنا سکتی ہے تو دوستو کیا لگتے ہیں آپ کے حساب سے اس بار پلے اوپ کا مقابلہ کن کن ٹیموں کے بیچ ہوگا کومنٹ باکس میں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ لائک اور شیئر جرور کریں دھنیواد دوستو